وَدَنَا فِي تَفَرُّدِهِ سَلْوَتْ بَوَازِ بُلَدْ پُرُجِ تمام حاضرین سادات اور مومنین پاکاند پاک ذکر جتنا چہر تشریف فرماہیں دعا رب العالمین قدم قدمتِ عجرِ عظیمت آفرما بانیانِ مجلس معاونین اور منتظمین دیئے سال دی محنت کریم را بپڑی بارگاہ اکلا سے شخص قبولیت کو پہنچا ایویڑھے ایوستیاں آسانے تانے اور چہرے تا قیامت آباد اور روشن روح دعا دی قبولیت واسطے سلوات باوازِ بلند پروچا اجازت ہے ہمیں بات شروع کرنا سر دامون وقت اتنا وسط نہیں بھائی نے حکوم لیتے ایک جملے دا بزرگاں دی یادے جنگ خندق اتوا کو میں سنویں دا اپنے ٹائم دے اندر تے بسائب میں ناپرسا بائیوری تشریف فرمائن رمضان دا چان مکے شیوال دے چان نیچ ترائی شیوال وال سنوار رمضان دا چان مکے شیوال دے چان نیچ امران دے چان نیچ ایک وار کتے زمانے دے رسول نے نبوہ دے ترازوے چو تولتے ہک ہزار صحابی دے آدھج کھڑتے وزم دسیے میڈے آقا فرمائے زربتو علیین فی یوم الخندق افضلو من عبادت سکلائن آدم تو گھنتے قیامت تک دنیا دا نیکا ہک پاسے میڈے بھیرا علی دا ہکو وار سلامت رو دنیا دا نیکیا ہک پاسے میڈے بھیرا علی دا ہکو وار ایک پاسے تھوڑا جا خندق دا محول میں توہ کودے سانچا کہ خندق دے اندار مسلمان ہم باہروں کافر ہاں کافر دا ہزار ہن مسلمان ہک ہزار ہاں مسلمان دا پیشوہ محمد مصطفیہ ہاں کافر دا پیشوہ ابو سفیان ہاں لشکر اسلام دا لشکر کفار دا سبت وڈا پہلوان عمر ابن عبد ودھا لشکر اسلام دا چیف آف آرمی سٹاف غازی دا بابا تکابے دا کامان بھائی جان دھوڑی طبیعت میں لاؤ میں بڑا سفار کر کے ہاں توہاری خدماتیں چاہے ہیں بھائی جان مولا توہ کسلام بات رکھے مولا سلام بات رکھے غازی ہائی دری لشکر اسلام دا چیف آف آرمی سٹاف غازی دا بابا کابے دا کابے حکمرتبہ ولا سنو جلو یعنی فیر سنو کافر دا ہزار مسلمان سالہ علاقہ ریاست سنوی دے ریاست سالہ علاقہ دا رواج دس ہزار زیادہ ہوں دے ہیک ہزار تھوڑا ہوں دے اگر رواج غل بنیے توہ میں فکرہ پڑھا چاہا دس ہزار لہورے چیز زیادہ ہوں دے نا تے ہیک ہزار تھوڑا ہوں دے اگر تھوڑا ہوں دے تے بڑا گل سڑو کافریں دے پیش وابو سفیاں کفار دے ادھے کھڑو کے آکے آپ ہاں دا ہزار اوہ ہک ہزار آج نہ دین اسلام بچے نہ پیروکارت نہ رہبر ایڈو ڈاہ بندے ونین پروں ہک بندے اے ڈاہ ہزار این پروں ہک ہزار ایڈو ڈاہ بندے ونین پروں ہک ایڈو بے اے ڈاہ ونین پروں ہک اوہ کے ہونے اوہ جنگ نہیں مہمنا تھے میں سرا علی میں ڈاہ ڈاہ بندے بھیجنا دس ڈاہ بندے بھیجنا تُسرا ہک ہک مسلمان نپیا مرے سامائے انہوں اپنا حق تھا دے ڈاہ بندے بلاتے آدے وہ تُو ان مسلمان کو نپیا مرے سامائے والڈے داہ ساتھ آدے وہ تُو آبیا تُو ان کو پکڑی ہوتے مرے سامائے وال تری جے دہا کے کو ساتھ آدے ان کو تُسا نپیا ہوتے مرے سامائے میں توجہ واسطے ندی جا رو کی کھڑا جیڑے وے لے اشارہ نمبر چووی دی تیس نوی ہیتے چار چووی وے تُسا اونکوں پکڑی ہوتے مرے سامائے ابو جہل دا وڈا پوترے جا دہا نا اکرمائے ان دی انگیل نپتے آدے چاچا میں تیری منت پیا کر دا مسلمانہ والے پاسے بار بار اشارے نہ کر مطا محمد کلہ نہ ہوئے ابو طالب والا پوترہ علی آیا بیتا ہوئے بھائی جان ہوڑا بھائی جو بھائی جان پورا پنڈال بولے پورا پنڈال بولے بسم اللہ ابو جہل دا پوترہ بسم اللہ اکرمہ پر ابو جہل اوہ آدے یار مسلمانہ والے پاسے ولا ولا یعنی بار بار اشارے نہ کر مطا شاید وے مطا ابو طالب دا پوترہ آیا بیٹا ہوئے مطا ابو سفیان ابو جہل دے پوترنو آدے آیا بیٹھے تھا کیا ہے وہاں کے کٹے ہیں دے آیا بیٹھے تھا کٹے ہیں دے وہاں کے وہے تیکوں علی کٹے تینوں علی کٹے وہاں کے نہیں وہاں کے دریا کیوں کھڑی ہاں دے اب بے کو کٹے ہاس کیڑی جانگ گچھ وہاں کے جانگ گچھ نہیں پین گچھ پورا پنڈال بولے پورا پنڈال بولے بھائی جانگ وہاں کے اب بے کو کٹے ہاس پی گھے چھ سامتے کٹے ہاس وہاں کے پی گھے چکی میں پی گھے چکی میں وہاں کے اردے کو پتا کہیں نہیں اب بھائی میرا بالے کو سر میں پویدہ ہاں وہاں کے ہاں او ساری وستی آویں دہا وہاں کے اوڑا ہی ودہ رہے ہاں تا ٹھیکا وہاں کے ہویا کیے وہاں کے رجہ پھلے مہینے چھ مکے تو باہرو گزردہ پیہا تے ایک بندے پوچھے وہاں کے ابو جہلا حاشمی محلے گیا ہمیں وہاں کے میرا کرہ کام میں تے کو پتا کونی حاشمی محلے جھکبال آئے وہاں کے کہندے گھار آئے آج میں عظمامت والی توجہ کہندے گھار آئے وہاں کے آیا رحمان دکھا رہے ہونے عمران دکھا رہے ہیں کیا بات کیا بات ہے آیا پنڈال بولے ہائے دری بسم اللہ سلامت رو آیا آیا بسم اللہ اوہ دے جنگ شروع کران توں پہلے پتہ کرو اگر علی آیا و دے گھر وال جلو علی آیا و دے دا گھر وال جلو چلو میں حق بیعہ لفظی اوہ پڑھا بھائی جان جیویں باپ اہوری پردیان علامہ امیر روز اللہ کے ساتھ اوہ فرمے دیان ابو سفیان چار بندے گھلیے بھیجے وہاں کے مسلمانات گنتی تے کارو ہن کتنے ٹوٹال انہاں دی تعداد کیے چار بندے گنتی کارتے واپس ولیے ابو سفیان کرسی تبہتے پہلے بندے تو پچھا ہے اوہ دے کنے بند ہیں چھے سو یار ہاں نو جھے تو پچھے اوہ دے نئی سات سو اکی تری جھے تو پچھے چھے سو یار ہاں سات سو اکی اوہ اے وی پلدہ اے وی پلدہ آٹھ سو تے اسی میں گیڑے بیان بدل دے گئے ابو سفیان دے کپڑیانوں اگ لگ گئی ہے وہاں دے انہے ہو گئے ہو ایک بندے جو سامنے بچے انگال ہکی کرو اوہ بھئی تعداد آدھے اوہ بھئی آدھے تو بھئی تعداد آدھے ہر کوئی چپ کر گئے ابو جہل دے پترہ کے ابو سفیان خوش قسماتی دور بیٹھے گھلنے تھا پتہ لگی چلنے تھا چلنا تک ہی ہے لات منات اس راتی قسمیں گیڑن دیئیں گیڑن دیئیں گیڑن دیئیں جدہ علی تے دید پون دیئے پچھلے بھولوے دے بھائی حق اداکار نہیں دے تو سا حق اداکار سرائے کی سمجھیں دے حق اداکار ہو گئے بھائی جا سلامت رہو میں نوکارا ہے مولا سلامت رہو بسم اللہ سب اللہ سمجھ گے بسم اللہ سمجھ گے میں نوکارا ہے اچھا میں نوکارا ہے اچھا میں نوکارا ہے گیڑن دے گیڑن دے جنالی تے دید پون دیئے پچھلے بھولوے دے اور وہ ادو کھڑو ادو ڈس دے بھولوے دے انہیں آکے اصال ڈال اے ہے آیا بیٹھے سمات گے ویدہ وہاں کے اصال مسئلہ اے ہے آیا بیٹھے ہون اگلے جملے دی خاطر جملہ پردارے ہیں حالکہ ٹائم گھٹے تھوڑے بڑا کلیلے انہیں بیٹھے ہوئے کفار ایک دوئے تو پچھے ایک روج ہے تو پچھے وہاں کے بعد تائیں علی ویٹھی آئی علی تیلا لٹھا ہویا ہے بھائے بندے آکے ہاں میں علی نو جان دا آکے جان گے چاہاں انہیں سامنے آ جاوے علی تا میں نو بکھائیں وہاں کے واہ 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 کیا بات ہے تو علی نظر سے نا میلے نکے نکے بالے تو علی نظر سے کہے نا میلے نکے نکے بالے میں کیوں لرسا ہوں کہ پچھتا کیوں ہوں وہاں دے پچھتا ہی وجہ تو مطبع خبری اچھے ماریا بنیا لڑان واسطے نہیں بچان واسطے پچھتا پیا جو میں کوئلی ہی نکھاویں کافریں دے سردار رکھے ہیں یہ تو جنگ شروع نہیں ہوئی تو کفار ڈر گئے ہیں اس لئے کہ خبراؤں نہیں گھبراؤں نہیں اگر اڈو ہیک جوان بیٹھے میرے کولی ہیک پہلوان ہے اور دے کون سرزمین ارب دہ پہلوان ہے عمر ابن عبدالود جیرا دھائی دھائی سال دے چردے اٹھ ایویں نپتے ہتھاتے بلاد کر لیں دے اوہی ہے پیا اگر اڈے جوان ہے میرے خائمے چی بیٹھے انہیں آکے دے بہر لیا اوہ دے چار تھال گوش دکھا گئے چار بائے دے آیا ناشتہ کر لوے انہوں ہی لائے آنڈا انہوں نے آکے روٹی پچھے دے بھی انہوں پہلے انہوں لائے کافر حوصلہ کریں ایک جملہ اگر میں سمجھا لیا تو میرے ہزار میل تو ہی زیادہ سفار ہے تو انہیں سمجھو میری مہنہ سجائیے ابو سفیان انہوں آدھے یار بہرہ کافر تنو ویک کے تسلی کریں جدو کافران دا وڈا پہلوان ہے نا اس پچھے اپنے ریلی ڈارتوں اے دس ہزار بندہ کاؤنے اے اپنے جوانے اگر ہک ہزار کاؤنے اگر انہوں نے تاپنی جنگ ہے اس حیران ہو کہ پچھے ابو سفیان اے ہک ہزار تیرے کل دس ہزار بندہ ہا پیا اے ہاں مہنے کیوں بلایای دا مہنے کیوں بلایای دا دس ہزار کیوں بلایای مہنے هاں لہا داamatہ اے ہزار بندہ ہے تا دو حملے چھے میں مکا چھٹ نہ آئی پانچ سو بندہ ہی مارہا پانچ سو ہی مارہا اے جو دے گاں چاری کڑا ہے تیرو خرچہ پیارہ نہیں اے جو ہک ہزار ہیک ہزار ہے ہک ہزار دس ہزار میں نوں بلایای تا دس ہزار نوں بلایایا وہاں دے گال تیری سچی ہے انہوں نے وی ہزار ہوئے ہا ایک علی نہ ہوئے ہا وی ہزار ہوئے ہا وی ہزار ہوئے ہا ایک علی نہ ہوئے ہا وقی علی کونے وہاں دے باقی تفصیل ابو جہل دے وڈے پتر تو پوچ اکرمہ پہ نبو جہلے دے سامنے آگئے وہاں آکے وڈے جنگی شروع نہیں ہوئی دیتا ہے ایڈی وڈی لشکار نوتا ہے علی تو درا چھٹی ہے میں کو جانتا ہے سرزمین ارب دا ایڈا وڈا میں پہلواراں علی کونے وہاں دے کون دا پتہ انہوں لگنے جیڑھا گیا وہاں کیوں تینوں پتہ نہیں ہزاریں جنگیں دے وچے سینکنے جنگیں ج میں لڑیاں علی اگار ایڈا تکڑا ہوئے ہا علی کوئی ایڈا وڈا پہلوان ہوئے ہا تکی سے جنگیں ج میں نو ٹکرے نہ ہا میرے آمنے سامنے نہ ہوئے ہا علی ایسا تکڑا ہوئے ہا اسے جنگیں ج میں نو ٹکرے نہ ہا ابو جہل دا پتہ دے باک 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 باندھکار علی تے کو ٹکرے ہا تھا تم میرے کو نہ ٹکرے ہا ہر ہاتھ کو سلام ہے ہاتھ نجف دے والی دی جانی جو میں بھائی جان ملکے ہادری سلامہ سلامہ بسم اللہ مولا سلامہ بسم اللہ علی اگر تے کو ٹکرے ہا اگر علی ایسا تے کو ٹکرے ہا تا تم بے کون اوہ دے کیوں نہ ٹکرہا علی ایسا تے کو ٹکرے ہا تا تم بے کون اوہ دے وہ کیوں نہ ٹکرہا اچھا لاہور دیا دادارو تو ساڑا سوا کیوں نہ ٹکرے ہا کیا بار یا تا پنجابی ہے چاہی میں بن دے یا تُو ساڑی سرائی کی سید گئے ہوئے آدھے پین ہووے ہاتھا ٹکرے ہا ہووے ہاتھا لیکن ہی کو فرک ہے باہی جان ہی کو فرک ہے سرائی کی آدھا بچ میں دا سانچا اے جائے آدھے نا علی ایسا تے کو ٹکرے ہا تو تمہیں کو نہ ٹکرے ہا اے چھوٹا فوجی ہا اوہ وڈا جرنائل ہا وڈے جرنائل تڑی دیتی ہے کیوں نہ ٹکرہا انہیں ہاتھ بات کے آدھے کوشش کرنا ہے کچھ جملہ اتھا ہوں دے وہ جملہ زیادہ ہووہا کہ چاچا میلے ہوتے نراز نہ تھی سودہ ادھار گئنی نک دے آج علی کو ٹکردہ پینا پیو دھائیں تا دھمی میں کو ٹکرے کیا بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آج بسم اللہ آج میں نوکارا بسم اللہ آج میں نوکارا آج علی کو ٹکردہ پی پیو دھائیں تا والا کالھ میں کو ٹکری والا دھمی میں کو ٹکری وانکہ نہ ٹکرسیں کائنا ہوسیں تا ٹکرسیں ہون اگلا جملہ سلو اے تا روٹی پیچھا کھان دا تین کو بہر گھننا ہے اے لڑان واسطے بہر نہ نکتا صرف کاف رہیں کچھ جھلکی کران واسطے آیا ہے اے سر اپنے نوکارنو آکے یہاں کہ ان یہ میرا روح ہے میں جنگ کر رہا ہاں لیکن روٹی کھا کے بھنیا ہاں نوکارنو آدھے میری تلواری لیا گھوڑا ہی کھولا ہون میں والتے کھا ساں ہون میں روٹی ابو جہل دے پترہ کیا روٹی کھا دھی بھانی 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 جا کو سمجھ آسے تا ابو لے سیرا بھائی جانا کیا بات ہے بسم اللہ وہاں کہ بسم اللہ کیا بات وہاں کہ میں نوکارنو وہاں کہ روٹی وہاں کہ کہیں نا میں والتے کھا ساں والتے وہاں کہ اچائے می پڈا ساں اوجڑا محمد مصطفیٰ دے خبے پاسوں اکوی سال دنڈا جوان بیٹے ہی دنڈا علی اے اگر ترے نل لڑے اے دنڈا علی لڑ پوسے وہ دے ہاں وہ دے والا کھا دی وائن ایو علی اے والا کھا دی وائن وہ دے علی نل لڑتے والتے کھاسا اے ممبرے بہن وڑی راتے بار میں دی حکومتے غازی دا پہرائے بار میں دی حکومتے غازی دا پہرائے سجاد دی موجود گئے بینڈو الاقوامی میار دا جملہ سرے کیا دا پہ تورے سامنے پیش کرا چا این آنکھے علی نل لڑتے والتے روٹی کھاسا ابو جہل دے پترہ کے بک بک بند کرتے ہیں نو پتہ نہیں جیڑھا بندہ علی نل لڑا رویندے پہلے دنیا چندہ رزق مکدے پچھیں علی نل لڑا رویندے کیا بات ہے سلام جیڑھا توری کیا بات ہے مولا سلام پنڈال بولے پورا حیدری سلام حیدری بسم اللہ جیڑھا بندہ علی نل لڑا رویندے پہلے دنیا چندہ رزق مکدے پچھیں علی نل روٹی کھا دیواری ہواں کے والتے کھاسا میں دو تین سال ہو گئے میں ہمیں پنجاب پڑھ دا ودا ایک لفظے ہمیں حل کے جے لہ جے نالنا تبدیل یہ لیکن سارے علاقے جیئے میں بولی دے آج میں اوپڑھ دا ہواں کے علی نل لڑتے والتے خوصا ہواں کے والتے خاما لگال نہیں ہوا کہ کیوں ہواں کے جیڑھا بندہ علی نل لڑا رویندے شام علی تومانے چندہ حصہ کھائلی ہوا دا بسم اللہ شام علی تومانے چندہ حصہ کھائے میں مر ونیا تو ساں کھوا ہے گال سمجھ گئے اگلا سٹیپ ہواں کے اگر میں مر ونیا تو سی کھا لویا ہے ابو جہل نے پوترا کے بڑا کملہ جوان ہے ہواں کے کی میں ہواں کے جدو تائیں ورگا مر گیا اسا بھاجوے سوں تو مر وے سی اسا بھاجوے سوں اگلا جملہ ہی پڑھتا ہواں کے میں مر وی جاو تو سا نس وی جاؤ گوشت موڑی کم میں آوے سی ہواں کے کون خاصے اوہے ہواں کے جڑے بیٹھیں غریب غریب گھریں کے جوان ہیں گوشت پکا پہ کیوں نہ خاصے ہیں ہواں کے مسلمان ہک پوٹی نہ کھاں Sean ہواں کے کیوں ہون پتا نہیں میں ایک کی پڑھا تو ساھ کیے سمجھ سو ہواں کے یار گل اے ہے جب میں throughout ہر شئے کھا چھوڑیں دے ہیں مسلمان ہر شئے کھہ نہیں کھا دے ہیں جب میں آپ ہر شئے کھا چھوڑیں دیں ہیں مسلمان ہر شئے کیا مطلب ہواں کے انہوں نے انہوں نے نبی لسٹ بنائی ہوئی ہے جتی ہوئی ہے فلانی شاہ حرام ہے او حلال ہے اے حرام حلال دے چکرائیں انہوں نے کوئی نہیں کھانی او سا کہ ماہی تھوڑا تھوڑا وہ مسلمانانوں جاندہ اگر گھوڑے دا گوشت نہ کھانویں اٹھا دا گوشت کھاندیں یہ جڑے اوٹھ آپ پکائے ہوئے ہیں یہ اوٹھتے کھاسے ہیں وہاں کے اوٹھیں نہیں کھاندے پہ انہوں نے دین اوٹھا حلال نہیں وہاں کے ہاں حلال ہے وہاں کے تم پرنے رہن دی انہیں جاگال ہی سون سوڑتے ساڑے ہاں سڑیے پن اے حلال ہے چکر چلیں دے حلال ہے چوی وہاں کے حلال تک چکر کیا ہے وہاں کے یار کوئی انہوں نے قوائے دے زبی ہے یعنی تکبیر دیون 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 کوئی اصول ہے وہاں کے ہاں کیے رہے آتھیں جانوار پانی پیتا ہویا ہوئے موہ کابیڈے ہوئے رگان کٹیویں خون جہندہ نکلے وہاں کے اگر آپاں انہیں جانوار کلے تو کھول کے پانی پلاتے موہ کابیڈے کرتے تکبیر دیون تو مڑ گوشت کھان دیں وہاں کے خود کھان دیں وہاں کے یار گال میں تو سمجھ نہیں آتی وہاں کے اوہ آتھیں جس ہاتھ میں چھوڑیے اس دل نے ایمان ہوئے جی لاہور نہ ہوئے یا شرافت آباد راکت جملہ نہ پڑھے بھائی جار غازی قواہ غازی آباد اضاف ملکے بسم اللہ بھائی جیلا بندہ تکبیر دیندہ پہ چیس ہاتھ میں چھوڑیے اس دل میں ایمان ہوئے مطلب مطلب پہ انہوں نے مذہبے چکاں حلال ہے اگر میں زبا کرنے نہیں کھان دیں اٹھا حلال ہے اگر میں ہر کار چھوڑا تن نہیں کھان دیں منج حلال ہے یعنی کافی چیزیں حلال ہیں لیکن خود تکبیر دیں میں تک کھان دیں آپاں تکبیر یوں تا نہیں کھان دیں میں آدھا گلتے کیتی ہے اس لیکن ایہا گلتے مندے سننیتے وہاں بھی اگر صبح و صویرے اعلان ہو جاوے کہ چوک دے ہوئے گوشت وکدہ پائے چوک دے ہوئے چکچے دا گوشت بون لیس بغیر حدی دے گوشت وکدہ پائے حیوی چال ہی روپائے کلو کوئی گھندے بندے اکسن کملہ ہو گئے چال ہی روپائے کلو کی اوپا بچیں دے اس راکے یارے فیس بک نہیں ہوں دی فیس بک اس کا سعیدہ ہے کو فرینڈے فیس بک دے ہوتے ہندوستان دا وہ واگا باڈر کراز کرتے آئے وہ دا نائے تیرات رام تیرات رام انہوں انہیں آکے آج تون تکبیر دے وہ سنگی جو ہاں اس تکبیر دے چھوڑیے وہ تا ہندو ہے وہ تا نہیں کھان دے تو سنگ گھنو چال ہی روپائے کی لوڈیں دے شیعہ دے میں بھی نہیں لیندہ کہ کافر تکبیر دیتی ہے سننی آدے میں ہی نہیں لیندہ وہاں بھی نہیں گھندا جو بندی تے اہلِ حدیثی نہیں گھندا میں آج ایڈی وڈی مخصوصی دے پاکستان دا دلے لہور تے غازی آباد لہور دا دلے میں لہور دے دلے چکھارتے ہیں تو جملہ کھان چاہتا میں سوال کرتا بھائی جان تو ہاری کا یاد آتا ہے ملہ دے ہوتے ملہ آج میں نو جواب دے دین نبی تلی یا بیوت تلی یا ایڈی بھائی جان آج میں سوال کرتا جنہ سیاد میں تھے وہ تو ہاری کا یاد آتا ہے بھائی علوی صاحب تو ہاری کا ملکے ہائی داری میں آج میں ملہ میں نو یک سوال دا جواب دے اے ہزاریں دا مجمع ہتھ کھڑا کر کے نوجوان اٹھی اٹھی تھے اے داد نہیں پیڑے تھے انہیں سمجھ تیرے ہوتے سوال پہ کرتے کہ دین نبی تلی یا پیو ہوpat ہو لیتے اگر دین تا ری نبی تلی اے لیتے تو پیو تو لیتے توں جان تیرا حقیطہ جانے تے تیرا پیو جانے اگر دین تا ری نبی تلی اے تا آج شعفت آباس ریکیٹ تیرے ہوتے لہورج کر کے سوال کرتے تُو علید دی دشمنی ایڈان ثا ہو گئے ایڈا بے دید ہو گئیں اپنے علم دے برابر نبی نو نہیں سمجھن دا اپنے علم دے برابر حسنہ انتہ نانے نہیں سمجھن دا بے غیرات بے شرم اللہ چودہ سو سال دے بعد لاہور وج کافر تکبیر دے وے تو تا نہیں کہا دا اگر علی دبیو ابو طالب کافر ہاں تم بے جو کہوں دا محمد گوشت کیوں بائی جان جملہ نہیں فیصلہ ہے فیصلہ ہے ملکہ حراری ملکہ حراری ملکہ حراری ملکہ حراری